اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي ثَبِيلِ اللَّهِ اَنْبَارِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العالی العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت اور آلِ رسالت میں باوازِ بلند رودِ پاک کا نظرانہ پشکیجئے اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ فَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سَلَاطًا وَثَلَامًا عَلَيْكَ يَا فَيِّدِينَ يَا رَسُولَ اللَّهُ حمد و صلات کے بعد یہ ماہِ شفوال کا دوسرا عشرہ ہے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اسی ماہِ شفوال میں تاریخ اسلام کی دوسری بڑی جنگیں جنگ لڑی گئی اور اس میں مسلمانوں کو پہلے فتح اور پھر شکست ہوئی اگر جہے اس جنگ میں کافروں کا بھی بڑا نقصان ہوا لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جامع شہادت نوش کر گئی اور اس جنگ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا اسلام کو وہ حضرت سید الشہداء امیر حمدہ بن عبد المطلب کی شہادت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے اہلِ بہتِ اتھار میں سے آپ کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے آج کی اس نشست میں ہم جنگِ اہد اور حضرتِ سید الشہداء امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے کارنامے پر کرتگو کریں گے عزیز آنِ گرامی آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا حضور پر نور جانے کولین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں بھی حضور علیہ السلام کو چین سے رہنے نہیں دیا گیا اور کافر مختلف مواقعوں پر مدینہ طیبہ پر حملہ ور ہوتے رہے اور ان کی کوشش یہ رہی کہ کسی طرح اسلام اور پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانتار صحابہ کو صفحہ حدی سے ماذا اللہ مٹا دے اسلام کے ساتھ بغد اور اناد جیسا کہ میں نے پچھلی نشیس میں بھی بیان کیا تھا کہ تمام غیر مسلموں کو شدت کے ساتھ اسلام سے نفرت ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس روئے زمین پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہ بچے اور اس کے خاتل وہ اپنے تمام پر اختلافات بھلا کر مسلمانوں کے خلاف الکفر ملتن باہدہ بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں جب سے دعوت اسلام کا آغاد ہوا اسی وقت سے اسلام کے خلاف سازشیں اور چھوڑشوں کا آغاد ہو گئے اور حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو تقالیفیں دی گئیں مدینہ طیبہ جب آپ پچھلی فرما ہوئے تو بدر کے میدان میں سب سے پہلی جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان جس میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے ہزاروں کافروں کو شکر دی اور نہایت باتحانہ انداد میں واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کافروں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے کیونکہ میدانِ بدر میں کافروں کے بہت بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تھے جن میں ابو جہل اتبا شیبہ امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے سردار کی جن کا ایک نام تھا وہ قتل کر دیے گئے تھے اور اس دمانے میں عرب کو یہ قائدہ تھا کہ اگر کسی ایک قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جاتا تھا جنگ ہوتی رہتی تھی اور اس طرح سالوں جنگیں چلتی تھی میدانِ بدر میں ایک نہیں کئی سردارانِ مکہ جو ہیں وہ قتل ہوئے اور ان کو بہت زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ انہوں نے اہود کے لئے تیاری کی اور مدینہ طیبہ پر پھر ایک پیتلک جنگ کرنے کے لئے تمام کافر مکہِ موظمہ میں جمع ہوئے اور پوری تیاری کی گئی اور اس کے لئے انہوں نے اپنے جناب پیسہ اور جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے سامانِ حرف جمع کر سکتے تھے وہ جمع کیا اور پھر ایک مرتبہ ایک بہت بڑا نشکر تیار کر کے اہود کی جانب روانہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ یہاں سے کافر اتنی تعداد میں روانہ ہو رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور اس کے بعد آپ نے اہود کے میدان میں اسلام اور کفر کی عظیم جنگ لڑی اور سرکارِ دوالم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر تیر اندازہ کو کھڑا کر دیا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں اور اس کے بعد تمام لشکر کو ترتیب دیا اور اس لشکر کا علم جو تھا وہ حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے حضرتِ امیر حمزہ کا تعلق بنی حاشم سے ہے دائرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرتِ عبد المطلب کے فردن ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچا تھے حضرتِ عبد المطلب کے تیرہ لڑکے اور چھے لڑکیاں تھے اس طرح حضور علیہ السلام کے بارہ چچا تھے اور حضرتِ عبداللہ نبی کریم علیہ السلام کے والدِ محترم تھے حضور کی ایک پھپی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور چچاؤں میں حضرتِ حمزہ اور حضرتِ عباس پر سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرتِ عبداللہ کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی کسی روایت میں تذدیق نہیں ہوتی لیکن ان کے بارے میں کوئی بے عدبی یا گستاخی اس طرح کافروں کے لئے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ایسے نہیں کیے جائیں لیکن ہمارا اپنا یہ موقف اور میرا تعلق اسی گروہ سے ہے جو پہلے قول کو مانتے ہیں اور حضرتِ ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں اس طرح حضرتِ ابو طالب تو ملا کر حضور کے تین چٹا حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے لئے بحف کر دیا ایمانِ ابو طالب پر کبھی اسی اور موقع پر انشاءاللہ گفتب ہوگی ابھی میں نے آج حضرتِ سیدنا امیرِ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں کچھ باتیں ارز کرنی ہیں آپ کی کنیت ابو امارہ ہے اور آپ کا لقب سید الشہدہ شہدہ کے سردار اور اصد اللہ بھی اور اصد رسول اللہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے شیر یہ حضرتِ امیرِ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے علقاب ہیں اعلانِ نبوت کے دوسرے سال اور ایک قول کے مطابق چھٹے سال آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حرمِ کعبہ میں تھے کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے عدوی کی بلکہ جسمانی طور پر بھی حضور کو اتنے عذیت پہنچائی تکلیف دی اور یہ واقعہ حضرتِ سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی باندی دیکھ رہی تھی اور حضرتِ امیر حمدہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے تھے جب آپ شکار سے واپس لوٹے تو باندی نے بتایا کہ ابو جہل نے یعنی عمر بن حشام جو اصل ابو جہل کا نام تھا اس نے آپ کے بھتیجے محمد کو مارا ہے عذیت دی ہے تکلیف دی ہے جیسے ہی حضرتِ امیر حمدہ نے یہ بات سنی تو اپنے گھر میں جانے کے بجائے واپس بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے وہاں اس وقت ابو جہل موجود تھا آپ سخت خصے میں آگئے ہیں اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرتِ سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک بھی اسلام اگرچہ قبول نہیں کیا تھا لیکن ذاتی طور پر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اور ہم پھوری تاریخ اسلام میں یہ بات دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا ان کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوں لیکن اس محبت یا اس خدمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے جب انہوں نے سنا کہ میرے بھتیدے کو مارا تو فوراں پلٹے اور ابو جہل پر حملہ کیا اور اپنی کمان اس کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گئے ایک بیچینی پھیل گئی سب ایک افعہ تفریح ہو گئی کہ امیر حمدہ نے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور مارا اور اس کا سر پھار دیا اس وقت آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر اعلانی طور پر فرمایا سنو میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور خبردار یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بھتیدے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی تو میں اس کا بدل ہوں ایک روایت ہی ملتی ہے کہ ابو جہل کو ماننے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے محمد میں نے آج تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل نے جس طرح تمہیں مارا تمہیں تکلیف دی تھی میں نے اس کو مارا ہے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا جس کی دوام میں جانے کونہیم سید العالمین محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا کہ چچدان میں یہ بات سے خوش نہیں کہ آپ نے میرا بدلے لیا میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ حلقہ بغوش اسلام ہو گئیں اسی وقت حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور دعوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بابستہ ہو گئے اگرچہ عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے تھوڑے بڑے تھے دو ڈھائی سال بڑے تھے لیکن پہلے بھی حضور سے محبت کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے جیسے کہ آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا تھا اس طرح محبت کرتے تھے اللہ حب العزت نے ان کو بے پناہ شجاعت اور بہادری عطا فرمائی میدانِ بدر میں آپ نے بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا اس سے پہلے مکی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر حضور 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 حض حضرت کے بعد جب مدینہ تیبہ تشریف لائے تو یہاں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے اور مدینہ تیبہ میں جب میدانِ بدر میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا اس دن بھی حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کا عظیم مظاہرہ فرمایا بدر کی جب صفے بنی ہوئی تھی ایک طرف کفار تھے ایک طرف مسلمان تھے اس وقت کفارانِ مکہ کی طرف سے عطبہ شہبہ یہ سارے آگے بڑے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا بے دو کسی کو ہم سے مقابلہ کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انساری صحابہ کو بھیجا کہ ان کا مقابلہ کرو تو اہلِ مکہ کفارانِ مکہ اتنے مغرور اور متقبت تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کریں گا ہمارے مقابلے کے کسی کو بھیجو گے یہ انساریوں سے اور ماذا اللہ کبھی کہتے تھے کہ ان چرواؤں سے ہم کیا مقابلہ کریں گے کسی اور کو بھیجو یعنی ہم بڑے عالی خاندان سے ہیں ہم خردارانِ مکہ میں سے ہیں کوئی ہمارے جوڑ کہو تو اس کو بھیجو اب وہی اپنی شامت خود بلائی حضور نے فرمایا کہ اٹھو اے حمزہ بن عبد المطلب اے علی ابن عبی طالب اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو جب حضرت امیر حمزہ مقابلے پر آئے تو آپ نے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم اور دوسرے صحابی رسول نے برپور مقابلہ کیا یہ ایک آمنے سامنے کی باق پوری جنگ نہیں تھی ویسے یہ ونٹوزن مقابلہ ہو رہا تھا عطبہ عطبہ شہبہ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو چلین دیا سمجھے کہ یہ لوگ تو بیچارے غریب ہیں تو ہجرت کرنے والے ہیں ابھی تو کوئی اسٹیبلش نہیں ہوئے یہ ہمارا کہاں مقابلہ کریں گے تو اس طرح ان لوگوں نے آ کر مقابلے کی دعوت دی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطبہ کو اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزیل کریم نے شہبہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے حضور کے ایک اور صحابی فقط میرے نام دہن میں نہیں انہوں نے ولیب کا مقابلہ کیا اور اس میں از خود زخمی ہوئے عطبہ آپ زخمی ہو گئے لیکن حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزیل کریم نے اس کو بھی مار دیا قتل کر دیا یہ ایک بہت بڑی بہترین ابتدا تھی میدانِ بدر کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیعت میں سے حضور کے خانبادہِ نبوت سے حضور کے سگت چچا ایک چچداد بھائی حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزیل کریم نے اس جنگ میں جہاد کا آغاز فرمائے اور پھر الحمدللہ میدانِ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوارے تھیں اور آپ اللہ کے شیر کی طرح جو ہے ان کے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے کافی جو بدر کے میدان میں کفار قتل ہوئے ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزیل کریم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے تو کافروں کو ایک اور تاثب اور نفرت تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہے لہذا انہوں نے اہود کے میدان کے اندر یہاں دو باتیں تھیں ایک تو ان کا مقتد یہ تھا کہ اس لئے دمین سے افلام کا نام لیواؤں کو ختم کر دیا جائے اور نبی کریم علیہ السلام کو ماد اللہ شہید کر دیا جائے یا اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی تھی لیکن اس میں ان کا خاص ٹارگٹ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی تھے اس پر جبیر بن مطم نے اپنے وحشی غلام کو تیار کیا کہ میرے چچا کو امیر حمزہ نے قتل کیا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں لہذا تم تیاری کرو وہ چھوٹے نیزے کو ایسے نشانہ تاک کے مارنے میں مہارت رکھتا تھا اس کو تیار کیا اور باقیدہ اس کا مظاہرہ کروا کے دیکھا کہ آیا اس کا نشانہ صحیح ہے کہ نہیں اور تیاری یہ ہے کہ تم نے امیر حمزہ کو کسی بھی طرح سے دور سے یہ نیزہ مار کر قتل کرنا ہے کیونکہ حضرت امیر حمزہ کا آمنے سامنے سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا وہ اللہ کے شیر تھے دونوں ہاتھوں میں تنوار شجاعت و بہادری نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا اور حضور کی غلامی کا توقع اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ان کے پاس دونوں نسبتیں بھی تھی وہ بیق وقت صحابی رسول بھی تھے اور اہلِ بیتِ نبو فرس سے بھی تعلق لگتے تھے وہ حضور کے خاندان سے بھی تعلق لگتے تھے اور حضور کے صحابی بھی تھے جتنی بھی آدھی سے مبارکہ فضائلِ صحابہ کے لیے آئیں ان سب کے وہ پیکر تھے اور جتنے بھی فضائلِ اہلِ بیت والی آدھی سے ہیں وہ سب بھی حضرتِ امیر حمدہ پر صادق آتی تھے ان تمام دونوں شانوں اور دونوں نسبتوں کے ساتھ وہ میدانِ بدر اور ہوت میں اترے تھے کافروں کو ایک اور نفرت بھی تھی کیونکہ رسول اللہ سے نفرت تھی تو وہ حضور کے خاندان کے ایک ایک فرد سے بھی نفرت کرتے تھے اور وہ جو اسلام قبول کر چکا ہو اس سے تو وہ ویسے ہی نفرت کرتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ تیاری کی کہ کسی طرح اس زنگ میں امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک وحشی غلام کو پیسے دے کر تیار کیا کہ ہم تمہیں اس کے لیے اچھی عجرت دیں گے کہ تم اس مقصد میں کامیاب ہو اور ہم نے جو تمہیں کام سپرد کیا ہے اس پر تمہیں پورا اترنا چاہیے یہ بڑا عجیب و غریب مندر تھا میدانِ اہود کی اندر اہود کی جو تاریخ ہے اور جنگِ اہود کی جو پوری تفصیل ہے وہ آپ سب لوگ پہلے بھی سنتے رہیں اور سنتے رہیں گے اتنا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوئے کافروں سے اور نبی کریم علیہ السلام نے دو درے پر حضرتِ عبداللہ بن جبیر کو کھڑا کیا تھا کہ جب تک میرا دوسرا کوئی حکم نہ آجائے اس پر تک یہاں سے ہٹنا نہیں اور جب میدانِ اہود میں حضرتِ سیدنا عمیر حمدہ اور دیگر صحابہ نے شجارت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا تو کافروں کے جو تھے قدم اکھڑ گئے حضرت عمیر حمدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے تو جب آپ نے ہاتھ بلند کیا تو آپ کی ذرا بکتر جو تھے سینے پہ تیروں اور بھالوں سے بچنے والے ایک لوہے کا لباق تھا وہ یہاں سے اُچھا ہو گیا اس وقت اس باشی غلام نے جو ایک چٹان یا کسی دھاڑی کی پیچھے چھپا ہوا تھا اور آپ لڑتے لڑتے اس کے قریب آ گئے تھے اس نے وہیں سے تاک کر نشانہ مارا کہ جو آپ کے پہلوں میں لگا اور آپ کے جسم اقدس کو پورا پار کر کے پیچھے سے نکل گیا اور یہ اتنا شدید حملہ تھا کہ آپ اس وقت چند زمیں بھی اپنے قدموں پر نہ کھڑے لے سکیں اور آپ گر گئے اور آپ نے اسی وقت جامی شہادت نوش فرمایا اس وقت باشی غلام کا یہ بیان ہے اس نے کہا کہ میں واپس پلٹا اور میں نے ہند کو پکڑا ہندہ کو ابو صفیان کی بی بی اور امیر مابیہ کی والدان یہ لوگ بعد میں ملکہ بگوش اسلام ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے کافروں کی طرف سے میرا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ایک تاریخی بات ہے جو میں عرض کرنا ہوں فتح مکہ کے بعد ان سب نے اسلام کے دامن کو پکڑ دیا دامن سے وابستہ ہوگا مہارل اس پر جب ہندہ سے کہا کہ میں نے امیر حمضہ کو قتل کر دیا ہے بتاؤ تم مجھے کہا دو تو اس نے کہا کہ میرے پاس دوکو چہمت میں دینے کے لیے تیار ہوا کیونکہ اس نے میرے بھائی کو میرے باپ کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں تم نے بدلہ لے لیا مجھے خوشی ہوئی مجھے لے کے چلو وہ اتباشی غلام کے ساتھ حضرت امیر حمضہ کی جائے شہادت پر پہنچی اور دیکھا کہ وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مید میدان اہد کے اندر پڑی ہوتھی اس واشی غلام نے اپنے اس نیزے سے آپ کا پیٹ چاک کیا اور آپ کا کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا ایک روایت کے مطابق اس نے پہلے ہی آپ کا پیٹ کٹ کے اور لے جا کر دیا تھا جس پر ہندہ پلٹ کر واپس آئی تھا اور اس کو اس وقت تک سکون نہیں آیا اس نے اس کلیجے کو موں میں لے کر چبایا اور پھر تھوٹ دیا آپ کے ہوت نا اور کان کو کٹ کر اس نے ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسی کیفیت میں مکہ مودمہ میں داخل ہوئی اہود کے بعد جب کافر خوشیاں مناتے ہوئے واپس اہود سے مکہ مودمہ پہنچے اس وقت بھی ہندہ کے گلے میں یہ ہار پڑا ہوا تھا جس میں حضرت امیر حمدہ کے ہوت نا کو اور کان کو کٹ کر ہار بنایا اتنی عذیت تھی گئی آپ کی اتنے مبارک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امیر حمدہ کو یہ مقام اتا فرمایا کہ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی لاش مبارک کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سید شہدہ ہیں شہدہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حد کے بعد فرمایا کہ امیر حمدہ کو تلاش کرو حضرت امیر حمدہ کی جب لاش کو دیکھا گیا تو سب کی حالت غیر ہوئے دار و قطار ہوئے میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ صلی اللہ و سلام دار و قطار ہوئے اتنا روئے کہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی رسیب اللہ کو اتنا روتے ہوئے اتنا روئے سرکار اور کیوں نہ روتے کہ حضور کے چہیت چچا تھے رضائی بھائی تھے محبت کرنے والے صحابی رسول تھے اتنی محبت کرنے والے اور ہر موقع پر میرے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے کھڑے ہو جاتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے میں موجود ہوں ایسی محبت کرنے والے چچا نے جب جامع شہادت نوش کیا سرکار دار و قطار اور پھر حضرت صفیہ بھی تشریف لائیں حضور علیہ سلام کی پھپی اور حضرت عمیر حمدہ کی بہن پہلے ان کو حضور نے روک دیا کہ تم صبر کروں پھر آج آگے بڑی اور اپنے بھائی کی اس طرح کٹی پٹی لاش دیکھا تو وہ بھی دار و قطار روتے سرکار دو علیہ علیہ سلام بھی ان کے ساتھ روتے رہے یہ بہت بڑا نقصان تھا جو کافروں نے مسلمانوں کو پہنچایا اور میدان اہود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم قرد نے جامع شہادت نوش کیا یہاں علماء فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں یا میرا خاندان محفوظ رہے بلکہ اسلام کے خاطر میرے آقا ریس صلی اللہ وآلہ نے ہر جگہ اپنے آپ کو بھی پیش کیا اور اپنے خاندان کو بھی پیش کی تاکہ کوئی یہ نہ کہ سکے کہ یہ رسول صرف مریدوں سے خون دیتے ہیں یہ رسول صرف اپنے صحابہ کا خون بہا نہ جانتے ہیں نہیں میرے رسول نے ایک ایسی تاریخ مرتب کی کہ جہاں صحابہ کا خون ہے وہاں اہل بیت کا بھی خون ہے وہاں پر امیر حمزہ کا بھی خون ہے وہاں حضرت علی مرتضی کا بھی خون ہے وہاں حتنین کریمین اور شہدہ کربلا کا بھی خون ہے اسلام کی جڑوں میں جہاں صحابہ نے قربانی پیش کی اور اپنا خون پیش کیا وہاں عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی جہاں میں شہادت مجھ فرمایا میرے بذرگو اور دوست یہ ان لوگوں کا کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے جب اسلام قبول کیا تھا اسی وقت سے کافروں کی کمٹ اٹھ گئی اور بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے ساتھ اس کے بیٹھنے والوں میں سے دو ایسے افراد ان کے ساتھ جا ملے کے ان کے اندر بڑی قضوط آگئی ایک امیر حمزہ اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم شان غلام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا مختلف دور کے اندر اور کے میدان میں جب یہ فتح شکیس میں تبدیل ہوئی اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گھاٹی پہ کھڑے ہوئے صحابہ میں اپس اختلاف پیدای ہوا یہ ایک اشتہادی خطہ تھی اس پر ہم صحابہ اکرام کی شان میں کوئی بیعت بھی گستاخی نہیں کر سکتی انہوں نے کہا جنگ جیتی جا چکی ہے لہذا اب اتر جاؤ حضور علیہ سلام کا حکم صرف جنگ تک تھا اور اب تو کافر بھاگ گئے ہیں حضرت عبداللہ نے ان کو روکا جن کی قیادت میں یہ تمام دستہ کھڑا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ آپ اختلاف ان کے حضور نے فرمایا تھا جب تک میرا دوسرا کوئی حکم نہ آجائے جب اکثر صحابہ اتر گئے تو پیچھے سے حضرت خالد بن بلید جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ایک بڑے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا یہ دو وقت تھا انتہائی آدمائش اور انتہائی تکلیف کا وقت تھا کہ جب صحابہ کے نام نظیان لٹائے اور مسلمان دونوں کے درمیان آگئے کافی مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کو ہم شہید کر دیں اور ہم ان کو جناب ماد اللہ صفحہ حقی سے مٹا دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی ان کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ کسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر بھرپور حملہ کیا جائے اس وقت صحاب اکرام رضی اللہ تعالی رحمہ مجمعین نے تاریخ انسانیت میں محبت کی ایسی مثال قائم کی کہ پوری تاریخ انسانیت پوری تاریخ اسلام میں کبھی کوئی ایسی مثال قائم نہیں ہو صحابہ نے اپنے چہروں کو تیروں کے آگے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر آگے کے منظر دیکھنا چاہتے تھے تو حضرت تلہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ حضور آپ اس طرح نہ کریں آپ کو تکلیف پہنچے گی آنے والا تیر تلہ اپنے چہرے پہ لگے اور ان کو اتنے تیر لگے کہ وہ شدید زخمی ہو گئے حضور کے صحابی حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی حضور کی طرف سے تیر چلا رہے تھے اور حضور اپنی ترکش تیر نکال نکال کر حضرت سعید کو دیتے جاتے اور فرماتے اے سعید میرے ماباپ تم پر قربان ہو جائے ذرا ان کی قسمت کا اندادہ تو لگاؤ کہ کل صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں اور اہود کے میدان میں جنت کے وادی لیلہ ہاتے گھلدستے اور پھول تھے جن کو رسول اللہ نے مختلف مواقعوں پر اپنے دبان حق تردمان سے بہترین القابات سے نوا دا انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ایک موقع پر ایک تیر سے رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہوا مو سے خون بینے لگا ایک صحابی آگے بڑے اور حضور کے رخصار سے اپنا مو رکھ کر پورا خون ٹھوس لیا ایک صحابی نے اپنے دات حضور علی خلام کے اس ذرہ بکتر کے خود میں پہ گاڑ جی جو حضور کے رخصار میں گڑ گئے تھے اور حضور کے رخم ساتھ ان کے دات بھی شہید ہو آج اگر کوئی اپنا دات نکل وائے تو کچھ تکلیف ہوتی ہے ان صحابہ کی اندر کیا محبت تھی محبت رسول خون بن کر دور نہیں تھی کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے اُس دن رسول اللہ نے اپنی بارگاہ سے صحابہ کو بہت نام و اکرام اتا فرمائے کسی کو کچھ لقف سے نباد کسی کو کچھ اتا فرمایا اور اگر حضور کچھ نابی فرماتے تو ان کے جنتی ہونے اور جنت میں مقام اعلیٰ حاصل کلنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ وہ رسول اللہ کے جرد ہتار بن کر کھڑے ہوئے اس وقت چشم فلق نے ایسی ایسی جعبادیاں دیکھی کہ پھر کبھی ایسی جعبادیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی بڑے بادشاہوں کی افواج میں بہادریوں کی مظاہرے کی ہوں گے لیکن کسی نے اپنے بادشاہ کے لیے اپنے آقا کے لیے کبھی ایسی مثال قائم نہیں کی ہوگی جس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے مثال قائم کی حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالی نہوں کو کفن دینے کا معاملہ آیا تو حضرت صفیہ دو چادریں کفن کی لے کر میدان اہود میں پہنچی کہ یہ میرے بھائی کو کس کفن دیا جائے اس پر ایسی کیفیت سرکار نے فرمایا کہ ان دو چادر ان کو ایک چادر ایک چادر اوپر ڈال دی جائے اور دوسری چادر جابر کے لیے رکھی جائے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ ان دونوں کے مدارات میدان اہود میں برابر ہیں اور باقی جو صاحب اکرام ہیں اسی ہاتھے کے اندر جواب اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں مقام کے زیارت نصیب فرمائے مدینہ تیبہ سے تھوڑے ہی فاتلے پر مقام سید شہدہ ہے جہاں حضرت سید العمیر حمد صلی اللہ سلام ہر سال پندرہ شب وال کو ارادہ کر کے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اہود کے میدان میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے چچا سید شہدہ حضرت سید عمیر حمد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام شہدہ اہود کو آپ کی سال سواب کیا کہتے تھے ان کے مدارات پہ تشریف لے جاتے تھے اور یہ وہ مثال ہیں یہ وہ سند ہیں ہمارے لئے بخاری شریف اور دیگر کتب حدیف میں آیا کہ جب سرکار تشریف لے جاتے تھے تو سرکار کے ساتھ حضور کے ممبر کو بھی لے جاتا تھا پھر آپ وہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر بات فرما یہ سب کیوں آج ہم جب بذرگان ابی اولیاء کاملین کا عرص کرتے ہیں تو ان کے یوم انتقال کی تاریخ پر ہم ان کے مدارات پر حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرصال سواب کرتے ہیں اور پھر ہم جلسہ منعقید کرتے ہیں ان کے منعقید بیان کرتے ہیں اور اللہ کی احادیث مبارکہ سے ثابت سرکار تشریف لے جایا کرتے تھے ہر سال اسی تاریخ شہدہ احود کتنے درداد بلند ہو جاتے ہوں گے کہ جب حضر ان کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو پہلے ان کو مقام شہادت نصیب ہوا صحابی رسول کا تاج سر پہ پہنا اور اس کے فرماتے تھے کتنے اللہ حب نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہو حضرات محترم یہ مثال ہے ہم تمام اہل طریقت و شریعت کے لئے کہ ہم نے جس کے دامن کو پکڑا ہیں ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کی جائے ان کے خاندان کے ساتھ ایسی ہی محبت کی جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنے پیر و مرشی اور اپنے آقا جانے کو نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت اپنی جان اپنا مال سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر اور آج بھی اہد کی بادی کسی سید الشہدہ کی یاد دلاتی ہے کہ جب وہاں پر حاضر ہوں تو ایک عجیب کیفیت تاریح ہوتی ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو رسول اللہ کے پیارے چچا تھے رضائی بھائی تھے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر اسلام کے ایک عظیم سپور تھے یہاں پر ایک بات میں اور ارس کروں آج کل الحمدللہ عمر اور حج پر ایک پڑی کسیر تعداد مدینہ طیبہ حاضر ہوتی ہے اور سیدنا عمیر حمدل رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہیں زیارت نے جب کراتے ہیں پہلے تو مدینہ طیبہ کی آبادی مسجد نبوی شریف کی چاروں طرف بہت زیادہ تھے اب وہ تمام آبادی حرم نبوی میں شامل ہو چکی ہے مدینہ نبوی وسیع ہو گئی اب ایک سیدھی سیدھی جبل اہود کی طرف جاتی ہے اگر کوئی شخص پیدل بھی جانا چاہے حکمت کرے تو غالباً تین کلومیٹر کے فاطلے پر یہ اہود لوگ وہاں حاضر ہوتے اور حضرت سے سیدنا امیر حمد رضی اللہ تعالی کہ مدار پر حاضری دیتے انسان سباب کرتے اور بہت سے ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہو تو ہم اس کا نام حمد رکھ دیتے ہیں بہت اچھی بات بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اور الحمد اللہ ان کی ہاں جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کا نام حمد رکھ دیتے ہیں یہاں میرا مقصد اشارت کوئی بے عدی اور گستاخی نہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ امیر حمد ایک عظیم اس لشکر جرار کا نام ہے جو ایک بہترین بہادر اور ایک بہترین سپائی ان کے نام کے اندر ایک راب ہے جلال ہے اب اگر کسی کا نام حمد رکھیں تو بے شک حمد رکھیں اور اس کی نظمت سے رکھیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی تربیت بھی اس طرح کریں کہ رسول اللہ نے اپنے غلام کی تربیت فرمائی اور ان کا جوش ان کا ولولہ ان کا غصہ ان کا جلال سب اسلام کے خلاف لوگوں پر ہو یہ نہیں کہ اپنے لوگوں پر ہو ہم تربیت کرنا نہیں جانتے اور نام ہم ان ہستیوں کا رکھتے ہیں کہ جن ہستیوں نے اسلام کی بڑے خدمت کی اس ایسے نام جب رکھے جائیں بچوں کے تو ان بچوں بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ اللہ اور عالمین ہم نے ان کی نسبت سے یہ نام رکھا ہے لہذا اس کا غصہ اس کا جلال اپنوں پر نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لئے بنا جائے اس طرح اس کی تربیت کی جائے آج ہم تربیت کرنا نہیں جانتے ہی اور نام ہم ایسے رکھتے ہیں کہ جن کے جلال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد اگر وہ کسی راہ سے براہ ہوتے ہیں تو ہم ان ناموں کو لے کر ان بچوں کو برابلہ کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو یہ ایک بیعت بھی اور گستاخی ہیں تو نام رکھنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ رکھنا چاہیے یہ عظیم و شان ہستی ہیں کہ کوئی ایسے وہ نہ ہو کہ ہم ان کا نام لے کر کوئی بیعت بھی یا گستاخی کریں خدا نہ کریں وہاں جائیں بے شخص اولاد کے لیے منت مانیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہو الہو العالمین ان کے وسیل حضرت امیر حمدہ کی بارگاہ میں ارز کر دیں کہ حضرت آپ کرم نمازی فرمائیں کہ جس طرح آپ نے اسلام کی خدمت کی ہماری اولاد بھی اسلام کی اسی طرح خدمت کر بارات یہ ایک دمنم بات تھی تو میں نے ارز کی وہ واشی غلام جس نے حضرت امیر حمدہ رضی ناوانہ کو شہید کیا جب مکہ فتح ہوا اس وقت تک تو وہ آرام سے گھنتا رہا جب مکہ فتح ہوا تو اب مکہ اور مدینہ دونوں پر اسلام کے جھنٹے لہرانے رہے تو یہ وہاں سے بھاگ کر تائف چلا جائے تائف میں رہنا شروع کر دیا کہ مکہ میں بھی پناہ نہیں ملے گی مدینہ میں بھی پناہ نہیں ملے گی میں نے اتنا بڑا نقصان کیا اور کسی عام کو نہیں مارا ان کے نبی کے چچا کو میں نے شہید کیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جو مسلمان جہاں مجھے دیکھے مجھے مار دیں اس پر ایک خوف تاری ہو گیا ایسا جو ایل جی اور مشیر تو ان کو بھیجا اور اسلام کی تبلیغ کے لئے مبلغین مہا پہنچے تو پریشان ہوگا کہ یہاں بھی مسلمان ہو جائیں گی میں کہاں جاؤں تو کسی نے کہا کہ کیوں ادھر ادھر گھومتے ہوں کیوں اپنی جان بچاتے پھر تو کبھی ادھر کبھی ادھر ارے تمہیں اگر اس روح دمین پر کہیں پناہ ملے گی تو وہ انہی گئے تو دامن ہے تمہیں دامن مصطفیٰ میں ہی پناہ مل سکتی ہے ان کو چھوڑ کر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے جاؤ ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ کہاں ان کے چچا کو قتل کیا کہاں کیا تو ہے لیکن وہ بڑے رعو فر رہی ہیں تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے دامن سے بابتہ ہوگا اسلام قبول کلمہ اب بڑھتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں آیا سرکار کی بارگاہ میں جب آیا تو سرکار نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی پیچھان گئے فرمائے تو وہی واشی ہے کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ حضور میں وہی واشی ہوں لیکن آج اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے صبح کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں حضور کے دامن سے وابطہ ہو گیا سرکار نے اس کی صحابیت کی سند عطا فرمائی اس کو اپنے دامن یہ پناہ عطا فرمائی بس یہ کہا فرمایا اے واشی تو میرے سامنے نہ آیا جب تو آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت کا مندل یاد آجاتا ہے بس میرے سامنے نہیں آیا کر یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو اس باشی غلام کے دل کے اندر چین نہیں لینے دیتی کہ حضور نے یہ فرمایا وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کی کوئی ایسی خدمت کروں کہ جو میرے لئے اس کا بدلہ ہو جائے یا کچھ خدمت ہو جائے اس نے پھر جائزہ لیا تو اس نے اندادہ ہوا کہ ایک شخص ہے مسلمہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کے مقابل آنا چاہتا ہے کہ مجھے بھی نبی مانا جائے اور اس نے خط لکھا تھا حضور کو کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم کچھ لوگ تم لے لوگ اس لوگ میں لے لیتا ہوں میں بھی نبوت کا دعویٰ کر کے نبی بن کے بیٹھ جاتا ہوں تم بھی نبی ایسا لگتا تھا یہ کوئی پارٹنرشپ ہے یہ کوئی ایسا دنیاوی منصب ہے جو آپ میں مل باٹھ کر جائے حالانکہ نبوت کا مقام نبوت کا منصب اپنی ذاتی محنت سے نہیں اللہ کی عطا سے ملتا ہے کوئی از خود کچھ بھی کر لے کبھی نبی نہیں بن سکتا نبی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر دی تو حضور علیہ السلام نے اس کے ادبات کو رد کر دیا سرکار دوال علیہ السلام کا وصال ہوا حضرت سید صدیق رضی اللہ تعالی نے صحابہ کے لشکت تک کو تیار کیا اور یمامہ کی طرف بھیجا وہاں پر بڑی دبردست لڑائی ہوئی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا اور جنگ میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ انہی حضرت باشی رضی اللہ نے اسی طرح سے اپنے چھوٹے سے نیدے کے ذریعے مسائل مکد کے اوپر حملہ کیا اور اس کے سینے پہ ایسا نیدہ مارا کہ وہ اس کی پس سے نکل گیا اور اسی وقت وہ قتل کر دیا گیا آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج میں نے حمدہ والا بدلا لے جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے میں نے حالت کفر میں اس کو قتل کیا تھا اور جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اللہ اور اس رسول جس سے نفرت کرتا تھا مسائل مکد جس نے نفرت کا دعویٰ کیا تھا آج میں نے اس کو ختم کر کر اس طرح آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تبارک بطالہ نے ان سے یہ ایک بہت بڑا کام دیا یہ حضرت سیدنا امیر حمدہ اور اہد کی کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیش کی اس کے اندر سبق ہے بہت بڑا ہمارے لئے میسید ہے کہ ہم اپنی جان مال اولاد سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں اسلام کے لئے زندہ رہیں اور اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیں اور جو کچھ رسول اللہ حکم دیں اس پر قائم رہیں اپنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عمیر حمد رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام چہہدائے عہد کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و قبیر گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ 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 اس محبت کا صدقہ اس شہادت کا صدقہ کہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائیں اور رسول اللہ کا قرب عطا فرمائیں رسول اللہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیں باری تعالی میں نے جو خود بھی بیان کیا ہے اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو اے اللہ عالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے پیارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نظرانے کو مندور و مقبول فرماؤ وآخر دعوانا اور الحمد للہ رکھ العالمین